بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو سن فلاور کے بارے میں بتائیں گے سن فلاور جو بسیکلی جس کو ہم پنجابی میں سورج مکھی کہتے ہیں سورج مکھی کا پودا اس میں دو قسمیں جی ایک ہے ڈومیسٹک ہے اور ایک ہے جو کمرشل جو ڈومیسٹک ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ ان کے پھول بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ سیڈ دیکھیں ان کے کہ یہ جو سیڈ جب پاک جاتا ہے پھول تو سیڈ نکلنے جورو ہوتے ہیں ان کے سیڈ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور ٹوٹلی بلیک کلر کے ہوتے ہیں ان کو ہم جو سنبھالتے نہیں ہیں جس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر ہوا سے بکھر جاتے ہیں گر کے اور بہت ہی زیادہ تعداد میں ان کے جو ہے پنیری نکل آتی ہے اور نیکسٹ ہیئر جب سیزن آتا ہے آٹومیٹکلی اوگ پڑتے ہیں اور بہت زیادہ جنگل کا سماعہ بنا دیتے ہیں اور چھوڑے چھوڑے پھول لگنے شروع دی درمیان میں سیڈ والا جو ہے بلیک کساب بہت ہی خوصورے لگتے ہیں اور یہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک سے زیادہ تعداد میں لگتے ہیں جبکہ جو اریجنل ہوتا ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس پہ جو ہے ایک ہی لگتا ہے جو کمرشل سکان فلاور کا پودا ہوتا ہے یہ جو ڈومیسٹک ہے اس میں ایک سے زیادہ پھول لگتے ہیں اور بہت ہی خوصورے لگتا ہے اگر آپ نے بانڈری وال پہ اپنے گھر کے بالکونی سائیڈوں پہ لگائے ہیں یہ دیکھیں جب بیج گر جاتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں یہ پنیری اگنا شروع ہو جاتے ہیں میری مشورہ یہ ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک کے سیڈ بھی ہم نکال کر سیو کر لیں تو پرندوں وغیرہ کے استعمال میں بھی آپ لاؤ سکتے ہیں پرندے چونکہ ان کا جو ہے گودہ نکال کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ جو کمرشل پودا ہے جو بڑے سائیڈ والے پھول کا پودا ہوتا ہے سن فلاور کا اس کے پتے بھی بڑے سائیڈ کے ہوتے ہیں اور اس پہ ایک ہی پھول لگتا ہے اور کافی بڑا ہو جاتا ہے اس کے پتوں سے یہ اس کے پہچان ہے کہ اس کے پتے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کلی نکل رہی ہے صرف ایک ہی کلی ہے اس کے بعد جب یہ کھل جاتا ہے تو اس کا پھول کا سائیڈ کافی بڑا ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی کے ساتھ یہ موہو کر دی یہ دیکھیں یہ جو ہے پھول ایک ہی لگتا ہے اور یہ لوگ اکڑوں میں آج کل لگا رہے ہیں اس میں ہائیبرٹ سیڈ بھی آگیا ہے اور بڑا خوبصورت اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے اور بہت ہی زیادہ بیج نکلتے ہیں اس میں سیڈ بیچ کے لوگ ذرہ مبادلہ کمارے ہیں اس کا آئل نکالتے ہیں فیکٹری والے اس کے یہ دیکھیں کہ جب سیڈ کا جو ہے حصہ جب پاک جاتا ہے سیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہترین یہ بلیک کلر کے جو سیڈ ہوتے ہیں اس میں آئل نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کی جو ہے فیڈ وغیرہ بھی استعمال ہو جاتی ہے اس میں میں بیجوں کے فائدے بیان کروں گا اس میں جو ویٹامن ای اور بی کی جو بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے دل کو لیے بہت مفید ہے نیول کو لور رکھتا ہے اس میں مگنیشم کی بہت زیادہ مقدار ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت زبردست ہے سکن کے لیے بہت زبردست ہے انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ نرف سسٹم کو جو ہے بہتر کرتا ہے اس میں مدنیات کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ کھانے میں بہت زبردست ہے اس میں جو بھی چیز آپ فرائی کریں گے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے کیونکہ یہ فیٹس کی بہت کام مقدار ہوتی ہے لوگ روسٹر لیول کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کی جو فیڈ بنائی جاتی ہے یہ لائف سٹاک میں بہت زیادہ استعمال ہو جاتی ہے اس کا جو کوکنگ آئل ہے گھروں میں فرائیز کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں یہ کہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں اس کو مختلف کمپنیاں جو ہیں آج کال اس پہ تیاری کے لگی ہوئی ہیں سن فلاور آئل جو ہے کوت مدافت کو بڑھاتا ہے اور آپ کے نظام کو جو ہے بہت ہی بہتر کرتا ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور اس کا جو ہے ایٹنگ لیول وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کہ اس میں جو ہے سمیل نہیں آتی کوکنگ ٹمپریچر کے ویے سے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور گھروم کے جو ہے کچن کی یہ سب سے ضروری چیز بن گئی ہے لوگ بہت ہی شوق سے جو ہے سن فلاور آئل استعمال کر رہے ہیں دوستو میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کے ایچ ڈیبل او جی آئی کوجیٹیو کے نام سے اس کو ضرور سبسکرئیب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا پٹن دو بھائی ہے تک کہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو